بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج مجھے میرے پاس ایک کیس ہے جی اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہرحال جی جو بھی ہے جی معاملہ پاکستانی بھائی ہے پھر بھی پاکستانی ہے یار ہمارا آپ بھائیوں کو ساتھ یہ ویڈیو صرف شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ یار خدا رہا ایسی غلطی مت کریں ایک تو پاکستانی بدنام ہوتے ہیں دوسرا نا یار خدا کی فیملیز جیسا کہ میں بھی سعودی میں کو پتہ وہی پر کماتے ہیں وہی پر زیادہ رہتے ہیں پاکستان میں بھی آئے ہوئے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں ہماری فیملیز پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں آپ کی بہنے ہیں ماں ہیں بھائی ہیں بیٹیں ہو سکتی ہیں بچے ہو سکتے ہیں بیوی ہو سکتی ہے تو آپ کا ان کو بہت بے صبری سے انتظار ہوتا ہے یقین کیجئے اور یہ میں نے پاکستان میں آ کر خاص کر ماں کو اور یہ میں نے پاکستان میں آ کر گباتے نوٹ کی야 جی تو مانوانو تو بڑا چاہوں دا پترہ دا تو انہوں پتہ یہ پھر تو برحال یہ ابھی ایک میں نے آج یہ میرے پاس کیس آیا اور میں نے سونا برحال جو ابھی تھا ان کو میں نے گائیڈ کیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصہ یہ ہوگا جو میں جس سے کبکہ بتا چکا ہوں میں فیملیز کی طرف دیکھیں جو پیچھے بیٹھے ہوئی ہیں اگر اب مکہ میں آپ جو سعودی میں رہتے ہیں ہم نے مکہ کا کبھی نہ کبھی تو بھائی وزٹ کیا ہی ہوگا عمرہ کے لیے حج کے لیے یا کسی نماز کے لیے یا تواف کے لیے ٹھیک ہے جی میں الحمدلہ میں تو بیسو بار جا چکا ہوں اور بہت سے بھائی مجھ سے سینگڑوں بار جا چکے ہیں اچھا بات صرف کرنے کا مقصہ یہ ہے جی کہ مکہ میں ایسی حرکات اچھا ہوتا کچھ یوں ہویا کہ میرے ساتھ ایک بطفہ میرا دوست تھا اور حجر اسود کا بوسہ ہم لینے لگے تھے وہ بوسہ نے لیا تھا دو سال ہو گئے تو مجھے دو دوست تھے مجھے بول رہے ہم نے بوسہ لیا جاتا ہے تو میں نے بولا میرے پیچھے آجو اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے گی تو جس طرف یہاں پر یہ بات بھی یاد کر دوں جس طرف شورتہ کھڑا ہوتا ہے وہ غرافہ کعبہ کو ایسے پکڑ کر آگے اس کے چھوٹی سی دیوار ہے خانہ کعبہ کے دروازے کی والی سائیڈ سے یہاں پر آپ کو شاید میں ایک آدھ ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں آپ نے اس طرف سے جانا ہے وہ جو دیوار ہے نا جو شورتے کے آگے چھوٹی سی بنی ہوئی ہے جب اس کو ہاتھ ڈل گیا نا پھر آپ نے بوسہ لیے لیے سمجھ لیں کیوں پھر آپ کو دھکا بھی لگے گا نا تو آپ کو سپورٹ ملی ہوئی ہے آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے تو پانچ سات مینٹ میں آپ بوسہ لیے لیں گے میں نے ایسے کیا جب وہاں پر پہنچے بوسہ لیے تو وہ ایک پرس گیا ہمارے دوست کا پرس نہیں تھا تو تھوڑی دیر بعد بہرحال جی اس کا موبائل بھی تھا ویلٹ بھی تھا اور کچھ قیمتی چیزیں بھی چیزیں کئی کامہ وغیرہ اور تو بعد میں ہم نے اس کے موبائل کے اوپر کال کی تو وہ ایک لڑکے نے اٹھایا پاکستانی تھا جی اس نے بولا جی مجھے ملے میرے پاس یہ آپ ٹینشن مت لیں آپ کہاں پر ہیں ہم نے بولا ہم باہر ہو بولتا میں صفہ مروہ میں ہوں ختم کر کے آپ کو ملتا ہوں ٹھیک ہے جی بعد میں ہمیں مل گیا یار ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں ہر میں کعبہ میں اور ابھی یہ جو سامنے آئے جی قصہ یہ پاکستانی ایک ہے اور وہیں پر ایک سعودی لڑکی کو چھیڑا ہے ان کی طرف ان کی طرف سے ان کو چھیڑ دیا گیا ہے بعد میں ان کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا کہ اس بندے نے مجھے چھیڑا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرو میں انہوں نے دیکھا ہے کہ واقعی کچھ ایسی حرکات کی گئی ہیں اس کو گرتر کر لے گیا ابھی لمبے عرصے کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا ہے ابھی جیل میں رہیں گے دو ماہ چار ماہ چھے ماہ جب ان کی مرضی ہوگی چھوڑیں گے اور اس کے علاوہ فائن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اس کی چیز کے اوپر تو میں یہ ویڈیو صرف بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یار کوئی بھی ایسی حرکت مت کریں سعودی ریبے میں رہتے ہوئے پیچھے بیٹھی ہوئے اپنی فیملیز کے مطلق سوچ لیں یار لازمی چھو ماہ یا ایک سال یا دو سال ہم نے جل کٹ نہیں ہے